اسلام علیکم امار کیچن میں ویلکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے پیاس والے کریلے اور کتنے مزیدار بنتے ہیں اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کے کڑوے بھی نہیں بنیں گے اور چھلکے سمیت بنائیں کوئی کڑوات نہیں ہوگی بھی بالکل میٹھے بنائیں ہوں گے آپ اس طرح ٹرائی ضرور کرجئے گا یہ بہت ہی ایزی اور آسان رسپی ہے ان کے چھلکے اتانے کی بھی ضرورت نہیں آپ چھلکوں کے ساتھ ان کو کٹیں صرف ان کا بیج نکال دیں آئی ایم سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کریلوں کو کٹ لیا ہے ہاف اف کر کے ان کا بیچ نکال دیا پھر ان کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کے کیا پروسس کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کو ہم نمک لگا لیں گے نمک لگانے کے ساتھ اس کی جو کرباٹ ہے وہ نمک لگانے سے نکل جائے گی نمک لگا کے کافی سارا اس پر نمک لگانا ہے کافی سارا نمک لگانے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے زور لگا کے نچوڑنا ہے اس کو اتنی دیر تک نچوڑنا ہے کہ اس کی جو کربا پانی ہے وہ نکل آئے دیکھیں یہ کربا پانی نکل آیا ہے اس کو بہت زیادہ نچوڑنے سے اور نمک لگا کے اس کو نچوڑ لیں تاکہ اس کی جو کرباٹ ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ نچوڑا ہے اور اس کا جو کڑوا پانی ہے وہ نکل آیا ہے اب میں اس کو واش کر لوں گی یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں واش کر لیے ہیں اب وہ وانین ہاف کپ آئل کا اس میں ڈالیں گے کیونکہ یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں سبزی میں آئل زیادہ جاتا ہے ان میں اگر آئل نہ ہو تو یہ رکھی رکھی اچھی نہیں لگتی اب سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کر لیا آئل گرم میں ہم نے یہ کریلے جو واش کر کے ہم نے کریلے اس میں ڈال دی ہیں اب ان کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں جب گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکالیں گے اس کو بھوننے سے بھی ان کی کبھاٹ نکل جاتی ہے اس لئے میں ان کو الگ بھونوں گی کسی اس میں مثالے میں نہیں بھونوں گی اس کو الگ بھوننا ہے دیکھیں یہ اب گولڈن ہو گئے ہیں پہلے گرین تھے اب گولڈن ہو گئے ہیں ان کو اچھے طرح سے میں نے بھون لیا اب ان کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس میں جو امار آئل بچا ہے اس میں پھر ہم پیاس ڈال دیں گے اور اچھے سے مثالہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ون کیجی ہمارے کریلے تھے اور ہاف کیجی میں نے پیاس کاٹ لی ہے پیاس کاٹ کے میں ان کو ہلکا سا بھونوں گی اس کو زیادہ نہیں بھونیں گے سوزی میں پیاس زیادہ بھونے نہیں جاتے وہ اچھے نہیں لگتے میں نے ان کو لائٹ ہلکا سا بھونے ہیں اور اس میں اب ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر میں نے چار عدد لی ہیں اور ہری مرچے میں نے تین چار عدد لی ہیں ٹوماٹر اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کی جو گروی ہوتی ہے جو مثالہ بنتا ہے وہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اور اگر مثالہ اچھا ہوگا تو آپ کی مثالہ ٹیسٹی مزیدار بنے گا کیونکہ کریلے میں اور بھنڈی میں مثالہ اچھا ہونا چاہیے کافی سارا ہونا چاہیے تو یہ سبزیاں بہت اچھی بنتی ہیں وان ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے وان ٹیبل سے بھی کم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر شامل کر دیں گے اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ہم ادھرکا پاورڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کریں گے مثالہ مثالہ نہ مثالہ ہوتا ہے وہ شامل کریں گے اور چھتائی ہم اس کی حلدی کی ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک اس لئے شامل کی ہے کیونکہ کریلوں پہ ہم نے نمک لگایا تھا اس پہ نمک لگا ہوا تھا تو وہ تھوڑا نکل جاتا ہے نمک اور تھوڑا اس میں ضرور رہ جاتا ہے مرچے میں نے اس لئے کم ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے کیونکہ کریلے کڑوے ہوتی ہیں تو اس میں مرچے کم ڈالیں تو وہ اچھے بنتے ہیں اب ان مثالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ایک چکن کنور ڈال لوں گی اس سے ایسے لگے گا کہ چکن پکی ہوئی ہو اس کے اندر چکن میں بنا ہوگا ہو ٹیسٹی اور مزیدار بن جائے گا دیکھیں ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہم یہ جو کریلے بھونے ہوئے تھے ہم بھونے ہوئے کریلے اس میں شامل کریں گے اب کچھ دیر ہم اس کو پکا لیں گے اس میں بلکل کروہٹ ختم ہو گئی ہے کوئی کروہٹ نہیں ہے اب اس کو ایسے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی بلکل کروہٹ نہیں رہی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے ہیں دو منٹ بھوننے کے بعد ہماری سالن ریڈی ہو جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائی ہیں سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمرس کرنا نہ بھولیں یہ ہمیں خوش ہوتی ہے جب آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں یہ میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ سبسکرائب کرنے لازمی اور شیئر کرنے ویڈیو کو آپ کو تو یہ فری مل رہی ہے محنت ہم کرتے ہیں آپ تو فری میں دیکھتے ہیں آپ لازمی اس کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں کریلے پیاز کا سالن ہمارا ریڈی ہو چکے ہے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اور فلیم بند کر دیں گے ایسے کریلے بننے ہیں کہ آپ انگلیاں بھی چاٹ لیں گے اس طرح سے آپ بنا کے دیکھیں میری گرنٹی ہے اس طرح کے آپ کریلے بنائیں اور انگلیاں چاٹنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے دعوں میں یاد رکھئے گیا یہ دیکھیں ہماری کریلے وزیدہ تیار ہیں اللہ حافظ